موسیقی دہنے ہاتھ میں جل دیجئے میں پہلے بتا کے اس کے بعد بتاؤں کیسے کریں گے دہنے ہاتھ میں جل دیجئے تھوڑا سا اور بینیوگ ہے یہ بینیوگ ہے اس سری دکھنکالی کا منترس مہیرہو رشی اچھڑک چھند دکھنکالی کا دیپتہ کرنگ بیجم خونگ سکتی کرنگ کیلکم ماما ابھیشت سدھتے جپے بینیوگا دہنے ہاتھ میں جل دے کر بینیوگ پڑھئے اس کے بعد اس کو پٹھوئی پر جل کو ڈال دیجئے پھر اس نے نیاس اس میں رشیوں کا نام لی آتا ہے میں پہلی بتا چکا ہوں جیسے سرسی کہیں گے یہاں پر آپ کو ہاتھ رکھنا پڑے گا سرسی اور جیسے جو کہیں گے وہاں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا اوم بھہرہو رشی نماز سرسی اوچھنگ چھنڈے سمان نما موکھے دکچنے کالیکار دیپتا ہے نما ہردی ہردے پر ٹھیک ہے نا اچھا پھر ہے کرنگ بیجائے نما گوئی ہے گوہ اسثان مل دوار سمجھے لیں ہونگ سکتے نما پات دے ہو پہلے دھائنے پیر میں ہونگ سکتے نما پات دے ہو پھر باہنے پیر میں پھر کرنگ کیلکا ہے نما ناب ہو پھر نابی میں پھر نابی تو میں دکھانے پاؤں گا بہت پہنے ہوگی ہو نابی کے اوپر ہاتھ رکھے گا ابھی نیوگا نما سروانگے یہ سے لے کے نیچے پیر تک سروانگے سمجھے نا کرنیاس میں بتائی چکا ہوں اوکرنگ انگوشٹ بھیامنوہ چک ہے ایسے پھر اوکرینگ تردنا بھیامنوہ یہ ٹھیک ہے پھر ہے اوکرنگ مادیمامنوہ یہ مادیمان یہ انگوٹے کو مادیبہ پر رکھیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اوکرنگ انامکا بھیامنوہ یہ انیمک کا انگوٹے کو پھر ہے پھر ہے اوم کرانگ کنشتہ کبھیام نے وہاں یہ کنشتہ کا پھر کرتل کر ایک تالی پھر کرپس تبھیام ہاتھوں سے تالی بجائے گا پچھلے اسے پس تال سے تالی بجائے گا ٹھیک ہے نا پھر ہردائے نیاس اوم کرانگ ہردائے نواں اوم کرنگ سرسیس اوم کرانگ شکھائے بخٹ یہ چوٹیاں اوم کرنگ کپچھائے ہوں ایسے دونوں پہ ہاتھ پہ رکھی گا اوم کرنگ نیترائے بخٹ اوم کرنگ نیترائے بخٹ اوم کرنگ نیترائے بخٹ دہنا بھائیاں پھر بیچ میں جو نیتر ہوتے اوم کرنگ اسٹرائے فٹ پھر دیکھیں ایسے کر کے گھومتے ہوئے اوم کرنگ اسٹرائے اور پھر ہاتھے لی پر ٹپا سے ماریے گا ٹھیک ہے پھر ہے بن سیتو بن سیتو کیا ہے ہردے پا ہاتھ رکھیے کہ یہ اوم آنگ آنگ اینگ اونگ اونگ لینگ لینگ لنگ لنگ نمو ہردے پھر دس بجے میں ماں کے دس بجے میں ہوگا ہے نا اچھا اوم اینگ اینگ اونگ آنگ اگ اہ کنگ 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 دس بجے ٹھیک ہے ماں کے دس بجوں کو یہ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں اوم ڈنگ چنگ 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 ترنگ ٹھانگ دون ڈنگ نمو بام بجے ماں کے بام بجے میں ہے نا پھر ہے اوم رنگ ٹنگ ٹھنگ ڈنگ ڈنگ ننگ پنگ فنگ بنگ بنگ نمو دکھ پا دے دہنے پیر میں ہے نا اوم مان ینگ رنگ لنگ ونگ شنگ شنگ ہنگ سنگ بام پا دے بائے پیر میں پھر کہیے گا ماں کے ماں کے حردہ پر برم رندے میں جہاں پر برم رندے کیا ہوتا ہے یہاں سے جہاں سے آتما نکلتی مرنے کے بعد ہے نا یہ اوم کرنگ نمو برم رندے اوم کرنگ نمو بھوم ادھے یہاں پر بھوم ادھے میں اینا اوم کرنگ نمو لالاتے یہ اوم ہرنگ نمو ناب 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 ہاتھ رکھئے اوم ہرنگ نمو گوہیے گدادوار پر اوم ہنگ نمو بکر اوم ہنگ نمو مرو انگ ٹھیک ہے یہ اچھا پھر دھیان کریں گے پیٹھ دیبتا کی اسطاپنا پہلے کریے میلے ماں کا دھیان کریے میں ابھی فوٹو دکھاؤں گا اس کا دھیان کریے گا ماں کالی کی فوٹو آپ کھڑید کیا آپ کو لانا پڑے گا پیٹھ دیبتا کی اسطاپنا کیا کہیں گے پیٹھ دیبتا میں اوم منگ منڈکادی پرتتتو تتو وانت پیٹھ دیبتا بھیو نوا پھر آپ ماں کے جو مطلب کہہ کرتے ہیں انوچری ہوتی ہیں اوم جائے نوا اوم بیجائے نوا اوم اجتائے نوا اوم اپرجتائے نوا اوم نیتیائے نوا اوم بلاسنائے نوا اوم دکھائے نوا اوم اگھرائے نوا اوم مدد اوم منگلائے نوا یہ ماں کی سہچری ہوتی ہیں ان کی پوجہ جب ہم نما کہیں گے تو پشپ اکچھت لے کے ماں پر چڑھانا ہوگا ٹھیک ہے نا پھر آپ ماں کالی کا ینتر خرید کے بجار سے لائیے گا تاوے کا ہو اور اس پر جو ہے اس کو ینتر کو جل دودھ دہی گھی شہد اور شکر سے سوکش جل سے اصطان کرے گے پھر سوکش کپڑے سے پوچھ کر پشپو کا آسن دے کر اس پر ماں کالی کی فوٹو رکھئے گا ماں کالی کا پھر آوہان کریے گا دھیان کریے گا پھر جاب کریے گا پھر ہوم دوارہ پرسند کریے گا آپ کو کیا کیا سامان لگے گا اتر لالچندن رولی اکچھت پشپ دھوپ دیپ نویت جل تامبول سپاری دکشڑ منطر آپ کا میں بتا رہا ہوں میں جو کرتا ہوں کرنگ 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 ہونگ ہونگ ہرین ہرین دکشڑ کالی کے کرنگ کرنگ ہونگ ہونگ ہری سوہ پتہ نہیں کاب سے کروڑہ تو ہوئی گئے پھر دوسرا منطر ہے عمر ہونگ ہرین دکشڑ کالی کے کرنگ ہونگ ہرین سوہ ڈوسرا پھر تیسرا منطر ہے اوم رونگ کالی مہا کالی کلک کلے فٹ سوہا اچھا اب ماں کو بلی بھی دینی ہوتی ہے جو میں بلی کا آپ کو پورا بیدھان میں نے بتا دیا ہے سمجھا تو بلی میں ماں کو جائفل چڑھا سکتے ہیں لاؤنگ نیبو ناریل گننا ان سب کی بلی آپ دے سکتے ہیں جیویت کی نہیں جیسے جائفل ہے لاؤنگ ہے نیبو ہے ناریل ہے گننا ان کو اب میں آپ کو بیدھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے جاپ رودراکس کی مالا سے جاپ کرنی ہوگی نمبر دو آسن لال کمبل کا موٹا آسن ہونا چاہیے نمبر تین لال بستردھان کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا نمبر چار دشا آپ کی جو ہے پوراپ کی اور ہو ملہ آپ کا مو پوراپ کی ہو ماں کا مو آپ کی طرف پشچم کی اور ہو ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے پراتا کال آپ نترکم سے نربت ہو کے اسنان کریں گے تو جو میں ان منتروں کو بتایا ہے چار منتروں کو کریں چاروں منتروں میں کسی ایک منتروں کا اچھیتہ سے اسمہ کر کے جاپ کرتے ہوئے آپ اسنان کریے گا پھر سب سے پہلے سورہ بھگوان کو پوجا کیجے گا پھر آپ ایک کمرے کو سوکھ چھواتا اچھیتہ سے کر کے ماں کے لئے انترکھریت کی لائیے گا تامے کا سونے کا بھی ہوتا ہے چاندی کا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے نا کچھ سی ایک کو کھرید لیجے گا کھریدنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے جو میں بتا چکا ہوں سب سے ان کو اسنان کرائے گا اسنان کرائے گا سدجل سے اسنان کرائے گا کپڑے سے پوجھ کے اس کو ایک چوکی لیجے گا اس پر لال لنگ کا کپڑا بچھائیے گا کارٹن کا اس کے اوپر فولی فول رکھ دیجے گا سب سے اچھا تو ماں کو گرہل کا فول لگتا اچھا تو ماں کے لئے گرہل کا فول ہو سکے تو رکھئے گا اس کے اوپروا یا مورتی آپ کو مل جا ماں کا لکھی تو ٹھیک ہے اتنا تو آپ نے کر دیا ہے اب آپ جو ہے مرلو سب سے پہلے گڑنج جی کی پوجن کیجئے گا سوربگان کو تو آپ نے کر دیا دوسرا گڑنج جی کیجئے گا تیسرا جو ہے آپ کو گڑنج جی کا جب آپ کر لیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے گڑنج جی کے بعد آپ کو جو ہے شنکر بھگوان کا بھولینات کا پھر بھولینات چی کے بعد بشنو بھگوان کا کریے گا پھر ماں کی پوجا شروع کریے گا یہ پنچ دیو کی پوجن پنچو پچار سے کرنے کے بعد آپ جو ہیں پنچو پچار سے پوجن کریے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ ماں کا پہلے دھیان کریے گا فوٹو دیکھتے ہوئے ماں کو آگ بند کر کے سوچے گا ماں کیسی ہیں اس کا آبان کرے گا ماں کو اپنے گھر میں پریبار میں پوزہ سل میں آبان کر کے ان کو جو ہے جو یہ انتر آپ نے رکھا ان کو کہیے گا کہ یہ آپ کا سون سے سون آسن ہے جس میں بہت سا رتن چاہتے ہیں اس میں آکے ماں بیرازمان ہوئی کرنے کے بعد آپ ماں کو لال لنگی چنری اڑھا دیجئے گا سندور کا ٹکہ لگا دیجئے گا ٹھیک ہے نا اور جو ہے اور ان کے لیے کچھ میٹھا آپ رکھ لیجئے گا یہ توفل جو ہوتا ہے کوئی بھی جو فل اس میں بجار میں ہوئے اس کو آپ چڑھا دیجئے گا اس کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے جب یہ سب سب ہو جائے گا تو ماں کو ماں کا جاپرہ رام کیجئے گا ہے نا میرا منطر جو میں کر چکا ہوں صدی کر چکا ہوں سب جگہ سمشان میں بھی گھر میں سب کروڑوں ہو چکے میرے کرنگ 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 ہوں ہوں ہی رنگ دکھل کالی کے کرنگ 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 ہوں ہوں ہی رنگ یہ میرا منطر ہے باقی ماں منطروں کو بتا چکا کوئی ایک منطر سلیک کر لیجئے اس کا جاپ کریے گا رجزار کریمالہ سے اور یہ جو ہے کبھی بھی یہ نہ سوچے گا ماں آپ کے سامنے پر تک شاہ جائیں گے کیونکہ ماں کی شکتی ایک سب اسٹیشن پر جتنی الیکٹرسٹی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ الیکٹرسٹی ہوتی ہے آپ ان کے ان کے درشن اگر آپ کے سامنے آ جائے تو مار جائیں گے ہے نا اتنی زیادہ ہائی بولٹیز کرنٹ ہوتا ہے اس لئے یہ نہ مند میں رکھی گئے ماں جو ہیں آپ کے ساتھ نے پر تک شاہیں بس آشیوات دے دیں یہی بہت ہے اس منطر کو کم سے کم کم سے کم آپ کو سوہ لاک جاپ کرنا ہوگا وہ آپ سوہ لاک جو ہیں ایک دن میں تو کرنی سکتے اس کو آپ دنوں میں لی جائے گیارہ دن اکیس دن اکتیس دن اکتالیس دن اکسٹ دن جتنا بھی کر سکتے ہیں سوہ لاک اس منطر کو جاپ کرنا ہے اس کے بعد ہون کرنا ہے ہون میں جو ہے سادھان جیسے ہوتی ہے اسی منطر سے آپ کو آہوتی دینی ہے جتنا منطر پڑھا ہے اس سے آہوتی دسانگس مطلب اس کا تسمہ حصہ وہ کریے گا پھر اس ہون کے جو منطر ہے دسانس اس کا مارجن مارجن کے بعد جو ہے دیپن کریے گا اس کے بعد جو ہے کنیاوں کو جرور کھلا دیجے گا اور ایک برامر کو جرور کھلا دیجے گا کسی بھوکے کو ان دیجے گا اور بسردان کیجے گا یہ میں آپ کو مہاکالی جو پرثم مہا بیدیا میں پرثم بیدیا ہے اس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں بھگوان آپ کے منو کامنا کو پوری کرے آپ جو ہے سدیو جو ہے دھرم بھیرو رہے دھرم کی اور بڑھتے رہے اور یہ شاکت لوگوں کی پوجہ ہوتی ہے اس کو آپ چاہیں تو نرجندستان میں کر سکتے ہیں شیوالے میں کر سکتے ہیں ندی کنارے کر سکتے ہیں جنگل میں کر سکتے ہیں اور میں نے تو بھئی اسمشاد گھاٹ میں کیا تھا اس لئے تو آپ جہاں چاہیں وہاں کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اسی سمیہ کرنا ایک دی تین ٹائم کر سکتے ہیں تین ٹائم نہیں تو رات رہے میں گیارہ سے تین بجے تک پوجھ کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا ایک دن جتنا منترج آپ کریں گے جتنے بجے بیٹھیں گے دوسرے دن سے لے کے جب تک آپ رکھیں گے ویسے ہی آپ کو کرنا پڑے گا جائے ماہ کالی نمستو تے ماہ کالی کو پرنام کریے اور بھگوان آپ سب کا کلیان کریں جائے ہن جائے بھارتی نمشکار جائے ماہ کال